بسم اللہ الرحمن الرحیم چیز ہے ہمارے پاس ہے ووال تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں جی ووال what is ووال ساؤنڈ اور جیسے کہ یہاں پر آپ کے سامنے ہے ووال ووال is a letter that makes a distinct sound by itself the five vowels in the english alphabets are a e i o and u بیٹا یہ پانچ جو الفاظ ہیں a e i o u یہ آپ کے پاس ووال ہوتے ہیں اور یہ a vowel is a letter that makes a distinct sound by itself یہ ایک منفرد آواز رکھتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں ووال ساؤنڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے all a vowel is a letter that makes a distinct sound by itself the five vowels in the english alphabets are a e i o u تو میرے بچوں نے اسے یاد رکھنا ہے اور اب ہم اسی پیس آری exercise کو کریں گے ٹھیک ہوگا پہرے بچوں اچھا اب آپ نے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ ہمارے پاس جو ووال ساؤنڈ ہیں وہ ہیں کتنی five a e i o u تو نکہ read the given sentences and notice that the use of word words with vowel sound ان میں کون کون سے vowel sounds ہیں تو let's see پہلا sentence ہے aunts are amazing creatures of allah aunts یہ جو a ہے یہ کیا ہے ووال ہے آر میں اے اور ہی ووال ہے amazing میں اے ووال ہے creatures of allah allah میں اے ووال ہے ٹھیک ہے اب جی دوسرا sentence بارے پاس ہے the children saw an elephant in the zoo and میں اے اور ان میں آئی یہ کیا ہے ہوا ووال ساؤنڈ ہیں they live in an igloo ٹھیک ہے یہ an اور آئی یہ کیا ہے ہوا ووال ساؤنڈ ہیں اس پورے sentence میں there is an octopus in the sea تو an میں اے اے کیا ہے ہوا ووال ساؤنڈ ہے the use he used an umbrella during the rain umbrella میں یوں کیا ہے ہمارے پاس ہوا ووال ساؤنڈ ہے نیچے میں بتایا جا رہا ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے جی underline the words that begin with the ووال ساؤنڈ ووال ساؤنڈ سے جو start ہو رہے ہیں وہ اپنے انڈرلائن کرنا ہے جی بٹا ریدہ ریدہ میں اب دیکھیں کہ ریدہ usually eats eats میں ہمارے پاس جو e ہے یہ کیا ہے ہوا ووال ساؤنڈ ہے an egg an میں a کیا ہے اور egg میں e یہ ووال ساؤنڈ ہے with bread in the morning right ریدہ usually eats an egg with bread in the morning eats میں e کیا ہے ہوا ووال ساؤنڈ ہے an میں a ووال ساؤنڈ ہے اور egg میں e ووال ساؤنڈ ہے the woodcutter works with an x یہ جو an میں a ہے یہ کیا ہے بٹا ووال ساؤنڈ ہے اور x میں جو ہمارے پاس a ہے یہ بھی کیا ہے ووال ساؤنڈ ہے an x my brother my mother brought some orange یہ o کیا ہے جی ووال ساؤنڈ ہے right اسی طرح سے put some ice in the juice ice کا i کیا ہے ووال ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں پیارے بچوں آگے ہے how he was a famous empire empire کا یوں کیا ہے ووال ساؤنڈ ہے تو کیا میرے بچوں کو یہاں تک سمجھ جائے گی اس میں کیا کیا ووال ساؤنڈ ہے آگے جی write ten words write ten words that begin with ووال ساؤنڈ in your notebook اپنی کاپی میں آپ نے دس الفاظ لکھنے ہیں جو ووال سے سٹارٹ ہوتے ہیں پیارے بچوں یہ ہیں وہ دس الفاظ جو کہ ووال ساؤنڈ سے سٹارٹ ہوتے ہیں ten words start with ووال ساؤنڈ پیارے بچوں نے یہ اپنی کاپیوں پہ لکھ لینا ہے اور پھر یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے ان کے spelling بھی یاد کرنا ہے ten words starts with ووال ساؤنڈ aunt, egg, elephant, ink, eyes, all, orange, university, utensil, or apple aunt, egg, elephant, ink, eyes, all, orange, university, utensil, or apple ٹھیک ہے پیارے بچوں تو چلیے جی بڑھتے ہیں ہمارے next question کی طرف اور next question ہے ہمارا read and practice the given dialogue یہ مارے پاس dialogue ہے تو پیارے بچوں میں ہر روز کی طرح آپ کو یہی dialogue میں یہی advice کروں گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے اب دو بچوں نے یہ perform کرنا ہے یہ زبانی یاد کرنا ہے سب بچوں نے لیکن ایک نے ہنہ بن جانا ہے اور دوسرے بچے نے گروپنگ کر لینے پوری کلاس نے دو دو گروپ بن جانے ہیں ایک نے ہنہ بن جانا ہے اور ایک نے مریم ہنہ بولے گی good morning good morning maryam اللہ subhanahu wa ta'ala loves us a lot and he is always there for us when we are sad or happy enough yes you are right mariam mariam we should love him and obey his command throughout our lives we should be thankful to him for his blessings پیارے بچوں یہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے یہ تھا آج کا lesson امید ہے میرے پیارے بچوں کو بہت پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور آخر میں پاکستان زندہ بار موسیقی